السلام علیکم ایوری ون این ویلکم بیک ٹو مائی چانل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوگے تو آج ہم بنائیں گے یہ ڈیلیشیس سی ڈال ڈھوکلی کی ریسیپی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ تور کی ڈال لے لیں گے اور اسے اچھے سے واش کر لیں گے اور ابھی ہم اسے کوکر میں ایٹ کر دیں گے کی ڈال کو جو ہے پورا ہمیں پکا لینا ہے ڈال کو کوک کر لیں گے اور تھوڑا پانی ایٹ کر لیں گے کی ڈال اچھے سے پوری گل جائے اب ہم اس میں آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے اور بس اسے ہلا کر ایسی مکس کر کے اسے رکھ دیں گے گیس پر اور سیٹھی چپ لگنے لگے تو گیس کی فلم سلو کر کے دس منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ ڈال جو ہے جب تک گل جائے ابھی ہم ڈو ریڈی کر لیں گے ڈال ڈھوکلی کے لیے اس کے لیے آٹا لے لیں گے گے ہو کا نمک ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ ایٹ کرنا اور آدھا چمچ ہلدی پاوڈر اور پاو چمچ لال میش پاوڈر اور یہ اجوائن کو بس اس طرح سے ہاتھوں سے مسل کر ڈال دیں گے اس میں اور اسے اچھے سے مکس کر کے اس کا ایک ڈو ریڈی کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اور ڈو ریڈی کر کے اسے دس منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تب تک ریشت کرنے رکھ دیں گے ابھی ہم تیل دالیں گے تین سے چار بڑے چمچ تین لونگ دو بڑی الائچی اور دو چھوٹے دالچینی کے تکڑے دو سوکھی تیکھی لال میرچ ہے یہ میڈیم تیکھی ہے اور یہ پاو چمچ میتھی دانے ایٹ کر دیں گے تھوڑے سے میتھی دانے آدھا چمچ رائی ایٹ کر دیں گے گیس کی فلم کو سلو رکھیں گے اور ایک چھوٹا چمچ زیرہ ایٹ کر دیں گے اس میں جب کراکلز آنے لگ جائے اس میں ابھی ہم آدھا چھوٹا چمچ ہنگ بھی ایٹ کر دیں گے اور بارہ سے پندرہ کڑی پتے ایٹ کر دیں گے بس جب اس میں کراکلز آنے لگ جائے دیکھیں اس طرح سے تو اس میں ہم آدھا چمچ ایٹ کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ آدھا چمچ اور اسے دو سے تین منٹ کے لئے بھون لیں گے گیس کی فلم ہائی کر کے تاکہ آدھا change کی سمیل جو ہے وہ چلی جائے اچھے سے بھون لیں گے دو بڑے سائس کے ٹماٹر ایٹ کر دیں گے چھوٹے ہیں تو آپ تین سے چار ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے باری چوب کر کے اس سے ٹماٹر کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے میکس کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں پاچ سے چھے ہری مرچ کرشٹ کیوی اس طرح سے ایڈ کر دیں گے چوپ کیوی آپ لوگ گرائنڈ کر کے بھی دال سکتے تیکھا اب آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرنا تھوڑا سا پانی دال دیں گے اسی کا اور اسے سٹر کر لیں گے کیونکہ تھوڑا پانی دال کر اور ٹامٹر کا بھی پانی نکلے گا اسے ڈھک کر پانچ منٹ تک پکنے دیں گے سلو فلیم پہ کہ ٹامٹر جو اچھے سے سوفٹ ہو جائے گل جائے اور ہماری دال بھی ماشی اللہ سے دیکھئے گل گئی ہے اچھے سے توڑ کی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے کتے اچھی گل گئی ہے یہ آلڈری سے میش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی میش نہیں ہو تو آپ لوگ ہینڈ بلینڈر وغیرہ سے میش کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کا آئل اوپر آ گیا ہے ابھی ہم لیڈ ہٹا کر اچھے سے ایک سے دو منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ بھون لیں گے یہ دیکھئے اچھے سے اس طرح سے سپون سے ٹامٹر کو اس طرح سے میش کر لیں گے ابھی گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے آدھا چمچ نمک اٹ کریں گے اور پاو چمچ ہلدی پاوڈر اٹ کریں گے نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے اٹ کرنا ہلدی پاوڈر اور نمک ڈال کر پھر سے ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ دھنیا اٹ کر دیں گے دھنیا پاوڈر اس سے ایک اچھا فلیور اور ٹیسٹ چاہتا ہے اسے پھر سے ایک منٹ کے لئے بھون لیں گے تاکہ اس کا پانی وغیرہ سوپ جائے پھر اس میں جو ہم نے ہماری دالتی ٹور کی وہ اس میں ساری اٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کریں گے پانی اب آپ کے حساب سے اٹ کرنا ابھی نمک ایک بار لاسٹ میں چیک کر کے اس میں اٹ کر لیں گے اور اسے ڈھک کر تھوڑا پکنے دیں گے پانچ سے سات منٹ تک سلو فلیم پہ ابھی ہم اس کا پیڑے بنا کر اسے بیل لیں گے جو ہمارا ڈو ریڈی ہم نے کیے تھے اسے روٹی جیسا بیلتے ویسا ہی بھیلے گے بس تھوڑا سا موٹا بھیلیں گے اور اسے اس طرح سے کٹ کر لیں گے کٹ کر کے اسے ایک ایک پیس جو ہے اس کے ہم سائیڈ میں رکھتے جائیں گے سارا ہم اسی طرح سے بیل کر کٹ کر لیں گے اس میں بھی آپ لوگ مرچی وغیرہ آپ کے حساب سے ایڈ کرنا تیکھا آپ لوگ کھاتے ہیں تو اس میں اور کیونکہ مسالے میں بھی ہے ہمارے تو آپ لوگ نمک مرچی اس حساب سے بیلنس کر کے ایڈ کرنا اور ایک 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 دیکھیں اس طرح سے ہم پیسز بنا لیں گے اور اسے رکھتے جائیں گے اس دال ڈھوکلی جو ہماری یہ تھی دال اس کی دیکھیں اس طرح سے اچھا بوائل آ گیا ہے ابھی ہم اس میں ایک ایک کر کے جو ہمارا ڈھوکلی کے لئے ہم نے ایک ایک پیس جو رکھے تھے ڈو کا آٹے کا وہ سارا ڈال دیں گے اور یہ بس چپکنا نہیں چھئے آرام ارام سے ایک ایک ڈال لیں گے ایک ساتھ نہیں ڈال لیں گے سارا اور اسے سٹر کر لیں گے سٹر کر کے لیڈ رکھ دیں گے کور کر دیں گے اور ساتھ سے دس منٹ کے لئے سلو فلم پر پکا لیں گے تاکہ جو سارا فلیور ہے وہ ہمارا جو آٹا ہے اس میں بھی آ جائے دیکھیں اس طرح سے اور دس منٹ بات ہم ہٹا دیں گے لیڈ اور ہماری دال ڈھوکلی بھی جو ہے وہ ریڈی ہونے آ گئی ہے بس اسے سٹر کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے ہلکے ہاتھوں سے سٹر کریں گے ابھی ہم اس میں لیمبو کا رس ایڈ کر دیں گے ایک بڑے لیمبو کا رس ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور اچھا سی کومنٹ این سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ساری ریسیپیز کی جو ہیں وہ نوٹیفیکیشنز ملتی رہے اللہ حافظ